بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ملک کے مختلف علاقوں میں آندھیاں تیز ہمائیں اور چھکٹ چلنے کا سلسلہ جاری جبکہ مختلف بالائی اور وسطی مغربی علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ زبردست بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے تفصیل کے مطابق آج شام رات سے بودھ 23 فروری کے دوران بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا جس کے باعث کوئٹا سمیت شمالی بلوچستان پشاورس میں صبح خیبر پختونخا کے مختلف علاقوں کشمیر گلگر بلتستان، مری لاہور، اولپنی اسلامباد، خطہ پوٹھوار، اٹھک جہلم چکوال، ناروال، سیالکوٹ، پھالیا، گچرانوالا گجرات میاں والی تلکنگ، سرگودہ، فیصل آباد، چھنگ چنیوڈ، پھوانا، نورپور تھل، بھکر، لئیہ، منڈی بھاؤدین، حافظ آباد، ڈیرہ غزی خان سمیت، بالائی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک، تیزماؤں اور آندھی کے ساتھ بارش جبکہ بعض علاقوں میں مسلح دار سے توفانی بارش اور اولے پڑھنے اور پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری متوقع ہے اسی دوران گلگر بلتستان، بالائی، خیبر پختونخاہ، کشمیر اور اسیم علی کا اشمال مشرقی پنجاب کے علاقوں اور خطہ پوٹوار کے علاقوں میں شدید توفانی بارش کے باعث بارش کی کل مقتار پچاس تا سو ملومیٹر تک بھی پہنچنے کا امکان ہے اس لئے شہریوں سے شدید موسمی حالات میں حتیات کی اپیل کی جاتی ہے جبکہ ملک کے مختلف جنوبی علاقوں، جنوبی پنجاب، بلتستان اور کراچس میں صبح سندھ میں جاری تیز توفانی ہمائیں، چھکڑ چلنے، آندھیاں چلنے کا سلسلہ چوبیس سے چھتیس کنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گا جبکہ بارشوں کے موجودہ سلسلے دو دن بعد جمعیرات اور جمعہ سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں سے کافی آتا ختم ہو جائیں گے